اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَحْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُزِلَّ لَهُ وَمَنْ يُزْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْحَدُ أَلَّا إِلَاغَ إِلَّى اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَا پھر کیا کرتے ہیں ان تک دینا شروع ہو گئیں ہیں selber سکون کرو وَأَشْحَدُ أَلَّا إِلَّا 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 هُ operِنْتَهُ لَا شَرِيْكَ لَا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ بابل باہر پھینک یا چلو اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيِ حَدِيُ مُحَمَّد سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمًا وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي النَّار اللَّهُمَّ صَلِّي وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّد وَبَارِكْ وَسَلِّمْ وَسَلِّ عَلَيْهِ عَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بیٹا جی آپ دونوں اٹھو ادھر آجو شاباش اس سائیڈ پہ تم بھی آجو ادھر تم بھی آجو بیٹا اس سائیڈ پہ ہاں ادھر سے پیچھے سے گزر جاؤ رستہ چھوڑ دو آنے والے لوگوں کے لیے آپ آگیوں کے بیٹھ ہاں شاباش اوہ بیٹا جی جاؤ 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 شاباش مسجد بھی اہلِ حدیث کی ہے اور مجلس بھی اہلِ حدیث کی ہے لیکن جو ترتیب ہے نا وہ اہلِ حدیث والی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے لِيَلِنِ مِنْكُمْ أُولُ الْأَحْلَامِ وَنُّهَا دَنَا أَقْلْمَنْ سَمَجْدَارِ ذِي شَعُور جو لوگ ہیں وہ آئمہ کے قریبوں اب جو موضوع مجھے دیا گیا ہے وہ انتہائی حساس بھی ہے اور عدب والا بھی ہے تو ان جو بچے ان بچوں کو جو آگے بٹھا دیا گیا ہے میں یہ باتیں ان کو تو نہیں سمجھا سکتا نہ یہ سمجھ سکتے ہیں نہ ان کی یہ عمر ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ جو دو صحباب پیچھے بیٹھے ہیں وہ آگے آئیں بچے بچے جو ہے نا وہ درمیان میں مجمع میں بیٹھ جائیں پیچھے چلے جائیں ہاں شاہ باش آگے آئیں بیٹا جوان تو بھی ادھر آجا شاہ باش جاؤ اپنے بابا کے پاس چچا کے پاس بیٹھو جا کے جی شاہ باش بیٹا جی آپ قریب ہو جو دونوں بچے ماشاءاللہ دنا بچے ہیں دونوں زاک اللہ خیر آپ ادھر تشریف لائیں بزرگوں کو جہاں پہ جگہ دیں آپ ادھر آئیں جی میرے پاس ماشاءاللہ زاک اللہ خیر یہ دیکھو بیٹا جی بزرگوں کو جگہ دے دیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذین نزل الفرقان علی عبدی لیکون للعالمین نزیرا مولانا محمد اجمل شاکر حفظ اللہ نے مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت بنی الاسلام و لا خمس شہادت لا الہ الا اللہ و ان محمد الرسول اللہ دین اسلام کی اساس اور بنیاد جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے اور اس کائنات میں دین اسلام کے اندر سب سے بڑا جو منصب ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے اگر اس سے بڑا کوئی منصب ہوتا تو وہ کلمے کا حصہ ہوتا ہم کلمہ کیا پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو ماننا کس اعتبار سے کہ نبی علیہ السلام اللہ تعالی کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں آخری نبی بھی ہیں اور آخری رسول بھی ہیں نبی علیہ السلام کے بعد نہ کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے اور کسی کو نبوت اور رسالت بھی نہیں مل سکتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے وہ نبی علیہ السلام کے امتی بنیں گے وہ اپنی نبوت اور رسالت چلا سکتے نہیں مرزا غلام احمد قادیانی اور بہاولہ ایرانی انہوں نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا ہے پہلے بہاولہ ایرانی اور پھر اس کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی بنیادی طور پر یہ دماغی مرض کا شکار تھے مذہبی معلومات بھی تھی اور شیطان نے ان کے دماغوں کو خراب کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کئی جھوٹے نبی ہوں گے کئی جھوٹے نبی اس حال میں مرے ان کی نبوت اور رسالت چل نہیں سکی وہ مر گئے اور ان کے ماننے والے بھی ختم ہو گئے یوسف قذاب پاکستان کے اندر ایک شخص تھا اس نے نبوت کو رسالت کا دعویٰ کیا ہے جیل کے اندر ہی مر گیا اس کا مذہب آگے چالی نہیں سکا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دعویٰ کرنے والے جھوٹے نبیوں میں سے تیس ایسے جھوٹے نبی ہوں گے کہ جن کے مکر و فریب کے اندر دنیا فنس جائے گی جھوٹے نبی زیادہ ہوں گے لیکن تیس جھوٹے نبی ایسے ہوں گے کہ جن کے دجل کا شکار لوگ ہو جائیں گے نبی علیہ السلام کا فرمان کیا ہے فرمائے سَيَكُونُ مِن بَادِ سَلَاسُونَ قَزَابُونَ دَجْعَالُونَ قُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهُ فرمائے میرے بعد تیس جھوٹے دجلوں گے ان میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ ہوگا کہ میں اللہ کا نبی ہوں فرمائے خبردار اگاہ ہو جاؤ لا نبی عبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا اب دجل کس کو کہتے ہیں اور دجال کا کیا مطلب اور معنی ہے دجل کہتے ہیں دوکھے کو دجال دوکھے باز انتہائی دوکھے باز ہے گدی کا دود کہتا ہے یہ بکری کا دود ہے ہے گدے کا گوشت دوکھا دیتا ہے کہتا ہے کہ یہ بھینس کا کٹے اور وچھے کا گوشت ہے اور لوگ اس کی بداہر شکل و صورت دیکھ کر دجل کا شکار ہو جاتے ہیں قادیانی ان کی نمازیں دیکھ کر مذہبی معلومات دیکھ کر ان میں کوئی حفظ قرآن دیکھ کر لوگ متاثر ہو جاتے ہیں حضرات اس موضوع کو بیان کرنے سے پہلے یہ مسئلہ انتہائی حساس اور انتہائی جذباتی ہے گاڑی کے اندر ابھی مجھے ایک میرے دوست ویڈیو دکھا رہے تھے کہ ایک ٹی وی انکر جو ہے وہ ایک شخص سے سوال کرتا ہے کہ مولوی کی دکان ہے ملاوٹ والا کیمیکل والا دودھ ہے خریدو گے پیو گے بیماریاں لگے گی مر جائے گا اور ایک کافر ہے اس کا دودھ خالص ہے تو آپ کسے دودھ خریدیں گے لوگ برجستہ جواب دیتے ہیں کہ ہم خالص دودھ خریدیں گے وہ کافر کیوں نہ ہو ہم یہ کہتے ہیں کہ دو نمبری کی مثالیں دے لے کے لیے علماء اسلام کا نام کیوں استعمال کرتے ہو مثال دینی ہے تو مثال ایسے دو کہ ایک کافر کی دکان ہے جو دو نمبر دودھ بیشتا ہے اور اس کا دودھ پی کر لوگ بیمار ہوں گے اور مریں گے اور ایک عالم دین کی دکان ہے مسلمان کی دکان ہے جو خالص سودا بیشتا ہے تو کہاں سے خریدا جائے گا بتائیے بھائی جو مسلمان کی دکان ہے جو بندہ بھی اچھا ہے اور اس کی دکان کا سودا بھی اچھا ہے اب قادیانی جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں جو دیکھو جی ہم بھی قرآن مجیدی حفظ کرتے ہیں ہم بھی یہ حدیثیں پڑھتے ہیں ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں ہم بھی زکاعتیں دیتے ہیں ہم لوگوں کی خدمت کرتے ہیں حسبتال ہیں ڈسپینسریہ ہیں اب یہ ساری خوشنما جو باتیں ہیں میں الٹنے لگا ہوں ذرا غور کیجئے گا ایک آدمی وہ حافظ بھی ہو دیندار بھی ہو نمازی بھی ہو لوگوں کی خدمت بھی کریں لیکن آپ کے باپ کو گندی اور ننگی گالیاں دے کیا آپ ایسے بندے کو اچھا انسان سمجھیں گے میں مثال دے کر بات کو سمجھانا چاہتا ہوں قادیانی جو نظریہ رکھتے ہیں کائنات میں سب سے بڑی توہین ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور جو بندہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا نظریہ رکھتا ہو اس کی یہ ساری جو چیزیں ہیں خوشنما ہیں لوگوں کو پھنسانے کے لیے وہ یہ چیزیں استعمال کر کے لوگوں کو مرتد بناتا ہے کیونکہ نبی علیہ السلام کی توہین کرنے والے کی کسی بھی خوبی کا نہ اقرار کیا جائے گا نہ اتبار کیا جائے گا بات کی سمجھا گئی ہے اب کافروں کی چھے کسمیں ہیں کتنی کسمیں ہیں یہ آپ شاید زندگی میں پہلی مرتبہ مسئلہ سن رہے ہیں اگر آج کی کانفرنس میں آپ کو یہ مسئلہ سمجھا گیا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے مجھ پر اور آپ پر کافروں کی کتنی کسمیں ہیں چھے کئی لوگ ہیں مو اٹھا کر اس کو کافر کہہ دیتے ہیں اس کو کافر کہہ دیتے ہیں اسلام مکمل ہے اللہ اور اس کے رسول نے کفر شرک بھی بتائیں اور کافروں کی کسمیں بھی بتائیں ہیں خود سے مو اٹھا کر کوئی بندہ کسی کو کافر نہیں کہہ سکتا پہلی قسم کے جو کافر ہیں اچھا آپ کو پاس بیٹھ کے فون سنیں گے میں کیسے تقریر کروں گا آپ دیکھیں اٹھ کے سن لیں میں منا نہیں کرتا لیکن یہ چیزیں خطیب کے اصحاب پہ اثر کرتی ہیں پہلی قسم کے کافر کون ہیں پہلی قسم کے کافر ہیں جو کسی بھی دین مذہب کو اللہ رسول کو نہیں مانتے ہیں ملہد دہریے بے دین وَمَا يُحْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ یہ کافروں کی پہلی قسم ہے چائنہ اور رشیہ کے لوگ اور پاکستان کے بعد علاقوں میں بھی اصحاب لوگ پائے جاتے ہیں کافروں کی دوسری قسم لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِقِينَ مُنْفَقِينَ کافروں کی جو دوسری قسم ہے وہ اہلِ کتاب ہیں یہودی اور عیسائی یہودی اور عیسائی اب کافروں کی تیسری جو قسم ہے وہ کونسی ہے ساب زیادہ فون نہیں سننا ٹھیک ہے کافروں کی تیسری قسم بتوں کے پجاری کس کے پجاری اور بولی یہ بھائی بتوں کے میں نے کتنی قسمیں بیان کر دی ہیں تین دونی تین پہلی قسم ہے مُلْحِد دَحْرِيَ دوسری قسم ہے اہلِ کتاب یہود و نصارہ اور تیسری قسم ہے بتوں کے پجاری چوتھی قسم کے کافر کون ہیں منافقین منافقی سے کہتے ہیں بظاہر مسلمان ہیں اندر سے کافر ہیں نارے تکویر ماشا نارے تکویر اللہ منافقی سے میں اکیل آئے جائے ماشا دور مہنگائی دیں تے پھول پانا لے بسیانے ہو گیا اونا پلاسٹک چھے پروچھڑے نا ایک مولوی نو پاؤ او لاؤ اگلے نو پاؤ کوئی کوئی نگال اے جڑی جلسے دینا ترتیب بنائیے نا بوہ دے کول ختیب نو کھلا آر دیتا ہے کافروں کی کتنی کسمیں میں نے آپ کو بتائی ہیں چھے ہیں ان میں سے کتنی بتائی ہیں چار پہلی قسم ہے دہریے دوسری قسم ہے اہل کتاب تیسری قسم ہے بتوں کے پجاری چوتھی قسم ہے منافقین انہم کفروا باللہ ورسولہ انہم کفروا باللہ درک الاسفل من الناری اب پانچویں جو قسم ہے وہ مرتد کافر ہیں کون سے کافر ہیں مرتد صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے سیدنا ابو موسیٰ علیہ شریع رضی اللہ تعالی انہم یمن گئے تو ایک بندہ بیڑیوں کے اندر جھکڑا ہوا تھا یہ مہمان کے طور پر تھے فرماتے ہیں یہ کون ہے یہ مرتد ہے فرماتے ہیں تب تک سواری سے نیچے نہیں اتروں گا جب تک مرتد کی گردن جو ہے اس کے وجود سے الگ نہ ہو جائے مرتد آج لوگ مرتد ہو رہے ہیں مال کی وجہ سے بیرون ملک کے ویدوں کی وجہ سے ڈالر اور جوروں کی وجہ سے یہ زندگی عارضی ہے اور نہ ختم ہونے والی زندگی فرمائے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ اِرْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَا بندہ کو اللہ تبارک و تعالی جنت کا ایک چکر لگوائے گا ہاں میرے بندے دنیا میں کوئی تکلیف آئی کہے گا یا اللہ دنیا میں کوئی تکلیف نہیں آئی اب چھٹی جو قسم ہے وہ زندگی ہے قادیانی جو ہیں وہ زندگی کافر ہیں زندگی اور منافق میں فرق ہے منافق اس کے اندر کفر ہے باہر اسلام ہے عبداللہ بن عبی اندر سے یہودی ہے بظاہر مسلمان ہے اور جو زندگی ہے وہ کیا کرتے ہیں زندگی جو ہے وہ کفر کو اسلام بنا کر پیش کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے کفر کو اسلام بنا کر ہے شراب کہتا ہے یہ جامع شریع ہیں جیسے میں نے شروع میں مثال دی ہے ہے گدے کا گوشت گدے کا گوشت حرام ہے تو گدے کا گوشت کو کیا بناتا ہے کہ یہ بھینسے کا گوشت ہے تو قادیانی مرزا غلام محمد قادیانی کی نبوت و رسالت کو اسلام بنا کر پیش کرتے ہیں اس لیے یہ سب سے زندگی بدترین کافر ہیں اور دو قسم کے کافر ایسے ہیں کہ سوشل بائیک آٹ ہے مرتد اور زندگی کا سوشل بائیک آٹ ہے نہ علیکس علیک نہ حال احوال نہ تمارداری نہ خرید و فروغ نہ سودا لے سکتے ہیں نہ سودا دے سکتے ہیں تو قادیانی جو ہیں یہ بدترین زندگی کافر ہیں یہ پہلا مسئلہ دوسرا مسئلہ دین اسلام اکل و بصیرت والا تحمل اور سبر والا اور بردباری والا دین ہے لیکن ختم نبوت کا مسئلہ یہ انتہائی حساس اور انتہائی جذباتی مسئلہ ہے اب ہوا کیا یمامہ یمامہ کا ایک سردار تھا اس کا نام تھا مسیلمہ کیا نام تھا مسیلمہ جس کو مسیلمہ کا ذاپ کہتے ہیں مسیلمہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا اس نے دیکھا کہ نبی اور رسول کی اتنی شان ہے کہے اروہ سکفی قریشانو جاکے میں شاہاں دے شاہی دربانانو ڈٹھا وضو قطرے ڈگنتے پج پج کے پکڑن میں پیار نال مل دے رخصارانو ڈٹھا دنیا کے کسی بادشاہ کو بلکہ دنیا کے تمام بادشاہوں ان کا جو پروٹوکول ہے سارے بھی مل جائیں تو نبی علیہ السلام کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے بال سے آبائی کرام محفوظ کر لیتے تھے وضو کے قطرات پسینے کے قطرات پسینے کے قطرات دنیا کی واہ شخصیت ہے جن کا پسینہ میلہ نہیں تھا بلوری برف کی طرح صاف چمکتا نبی علیہ السلام کا پسینہ تھا اور اس میں سے خوشبو کسطوری سے بڑھ کر نبی علیہ السلام کے پسینے سے خوشبو آتی تھی اس نے جب نبی علیہ السلام کی یہ شان دیکھی نہ اس کا دماغ خراب ہو گیا وہ اندازی اہمی سردار بنی پھرنے ہیں انہی نبی دی شاہ نے اپنے علاقے میں جا کر اس نے نبوت و رسالت کا دعویٰ کر دیا اب یہاں دو باتیں سننے والی ہیں اس نے اپنا ایلچی نبی علیہ السلام کے پاس بیجا اس نے اپنا ایلچی نبی علیہ السلام کے پاس بیجا اب وہ ایلچی آگر کیا کہتا ہے ہم گوائی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں آپ گوائی دیں کہ مسلمہ بھی اللہ کے رسول ہیں اعوذ باللہ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کی قسم ساری زندگی اللہ کے نبی کو اتنا غصے میں نہیں دیکھا آپ نے اپنی تلوار نیام میں سے باہر نکال کر کہا اگر دنیا کا دستور نہ ہوتا کہ ایلچی کو کچھ نہ کہا جائے لَذَرَبْتُ أُنُوْ قَقْ میں اپنے ہاتھ سے تیری گردن تیرے تن سے جدا کر کے رکھ دیتا اور آپ یہ سن کر ایران ہوں گے نبی علیہ السلام کے دور میں جو جنگیں ہوئی ہیں جتنے بھی غزوات ہیں جتنے بھی سریعیں ہیں محدثین نے علماء نے جمع کیا کہ کتنے صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں بعض نے کہا دو سو بعض نے کہا چار سو صحابہ کرام عہد نبی میں جنگوں میں غزوات میں شہید ہوئے ہیں ایک جنگ ہے بارہ سو سے آبا کرام شہید ہوئے ہیں تئیس سالہ دور نبی کے شعادہ سے آبا ایک طرف اور ایک جنگ ہے جس میں بارہ سو سے آبا کرام شہید ہوئے ہیں اور یہ جنگ جو ہے کس لیے لڑی گئی ہے یہ ختم نبوت کے لیے لڑی گئی ہے اور مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے لڑی گئی اس لیے یہ حساس اور جذباتی مسئلہ ہے دنیا کا مال و مطا زیب و زینت حسن و جمال یورو ڈالر اور پونڈ لے کر بھی آجائے تھوکر مار کر آگے گزر جانا ہم ختم نبوت کے چوکی دار ہے خادم ہے پوری دنیا بھی پیش کر دے ہم نبی علیہ السلام سے کبھی بے وفائی کر سکتے نہیں کر سکتے اور جہاں سے میں نے شروع کیا تھا اب میں بات بھی وہیں پر ختم کرنے لگا ہوں فرمائے تبارک الذی نزل الفرقان على عبدہی لیکون للعالمین نظیرا اب اس آیت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے قرآن کی آیت سمجھو آیت کیا ہے فرمایا الحمدللہ رب العالمین سارے پڑھو الحمدللہ رب العالمین قرآن مجید آغاز کے اندر یہ اللہ نے بتایا ہے اللہ رب العالمین ہے اونچی آواز سے بتاؤ اللہ کون ہے پھر بولو کون ہے رب العالمین کا مطلب ہے تمام جہانوں کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا امانت داری سے دل پر ہاتھ رکھ کر بتانا اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی اور رب ہے رب العالمین کون ہے اب آئیے کتاب اللہ فرمایا انہو الا ذکر للعالمین اللہ رب العالمین ہے کتاب اللہ ذکر للعالمین ہے اب قرآن مجید کے ہوتے کسی اور کتاب کی ضرورت ہے ترات کی زبور کی انجیل کی کسی اور آسمانی کتاب کی ضرورت ہے نہیں ہے حضرات اسی طرح بیت اللہ فرمایا نبی نے کہا اگر نماز میں بیت اللہ کی طرف مو کرے گا پھر مسلمان ہیں ویسے مسلمان نہیں ہیں اب چوتھا مقام آگیا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین کتاب اللہ ذکر اللہ علمین بیت اللہ حدل عالمین اللہ نے لفظ ہی اوپائنے کہ میں رب العالمین اور رب دی لوڈ نہیں قرآن ذکر اللہ علمین اور کتاب دی لوڈ نہیں بیت اللہ حدل عالمین اور قبل دی لوڈ نہیں تو نبی علیہ السلام دیواری آئی پروردگار نے کیا کھا ہے میرے نال پڑنا دے وَمَا أَرْسَلَّاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْآلَمِينَ اللہ دے ہوں دیاں اور رب دی لوڑ نہیں تے محمد مصطفیٰ، احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوں دیاں اور کسے دی لوڑ نہیں وآخر دعوانان الحمدللہ اللہ دے ہوں دے ہوں دے ہوں